بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے آج میں بنا رہی ہوں مزیدار چکن کی بریانی جو بہت ہی چل اور آسان ریسپی سے تیار ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تیاری سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹی پیاز کو کٹ کے براؤن کر لیا ہے یہاں میں نے پیاز کو لائٹ براؤن کیا ہے اور اس میں شامل کر رہا ہے ہم نے ایک کیجی چکن یہاں میں دو کیجی چاول کی بریانی بنا رہی ہوں تو اس پہ میں شامل کر رہی ہوں ایک کیجی چکن اس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے آئل پر اور اس پہ شامل کریں گے ہم ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ڈیبر سپون یہاں میں نے بھر کے لیا ہے ادرک کا پیسٹ اور ایک ڈیبر سپون بھر کے لیا ہے لہسن کا پیسٹ اب ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بھونڈا ہے ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ تاکہ جو چکن کی سپل ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو جائے اس کے بعد ہم باقی کے مسالے شامل کریں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور کلر بھی اس کا چینچ ہو گیا ہے دیکھیں چکن کا اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے بریانی کا مسالہ یہاں میں سندھی بریانی ڈال رہی ہوں سندھی بریانی کا مسالہ ایک پیکٹ اگر آپ کو زیادہ سپائسی بریانی چاہیے تو آپ اس کے اندر گھر کی پیسی ہوئی بلال مرچے بھی شامل کر سکتی ہیں یہاں میں نے چاٹ اپنٹر لیے ہیں اور ایک ٹکڑا ادرک کا کاٹ کے ڈالا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے ایک کب دہی کا دہی سے بہت زیادہ مزے کی بریانی بنتی ہے اور چاولوں میں بھی بہت اچھا سوفٹ سا سوفٹ چاول بنتے ہیں تو آپ دہی کا استعمال ضرور کیجئے گا دہی سے بہت اچھی بریانی بنتی ہے اب ہم نے ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے بکس کر کے بھول لینا ہے یہاں میرے فلیم کو میڈیا بھی رکھا ہوا ہے تو آپ اچھی طرح سے اس کو بھول لیں تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے گھل جائے یہ ہماری چکن کی بھنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے پانی پکلی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تین سے چار ملن پکلی کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنے ہے چاول یہ پانی یہاں دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں چاول جو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے دھوکے بھگھوکے رکھے ہوئے تھے تو آپ سارے چاول اس کے اندر شامل کر لیں اور ہم ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو بکس کر کے اس کو پکلی کے لیے چھوڑ دیں گے اور بیچ میں ہم اس کے چمبر چلاتے رہیں گے جب ہمارا پانی خوشک ہو جائے گا بریانی کا اب ہم نے اس میں لگانا ہے دھم 20 سے 25 ملٹ کا اب ہم اسے کبر کر کے میڈیو فلیپ پر پکائیں گے یہ پکتیوں میں سے چار پانی پلٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو مکس کریں گے کیونکہ اب اس کے اندر پانی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے جب تک کہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا پانی خوشک ہونے کے بعد ہم اس سے لگائیں گے دھم اور یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے چاولوں کا اب ہم نے اس میں ییلو کلر ڈال لیا ہے جو میں نے پانی بھی ڈال کر گھول لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبر سپونڈ ڈالا ہے اورنج گلر اس طرح سے آپ سارے میں پھیلا دیں اور یہاں میں شامل کر رہی ہوں سوکھا ہوا پدینہ اگر آپ کے پاس فریش پدینہ ہے تو آپ اسے بھی اوپر سے ڈال سکتی ہیں تو یہاں میں نے سوکھا ہوا پدینہ سپرنگ کیا ہے اور آپ اسے 20-25 ملٹ کے لیے دھم پھر رکھیں اور یہ دیکھیں 20 ملٹ کے بعد چاول دھم آ چکے ہیں اب آپ انہیں مکس کر کے ڈش آؤٹ کیجئے یہ دیکھیں چاول گل چکے ہیں تو اب آپ اسے ڈش آؤٹ کیجئے ہماری بریانی ریڈی ہے یہ دیکھیں میری بریانی کتنی مزیدہ تیار ہوئی ہے اگر آپ کو یہ بریانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تینک یو اللہ حافظ